ستروں غیبی خبر والا موجزہ آج جو آخری تھا جس کو میں نے تھوڑا ہر ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا ہے وہ صحیح بخاری میں تین ہزار چھے سو سترہ صحیح مسلم میں سات ہزار چالیس اور مشکات میں پانچ ہزار آٹھ سو اٹھانوے یہ بہت کرٹیکل چیز ہے انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہ ایک شخص عیسائیوں میں سے مسلمان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا اسسٹنٹ رکھ لیا منشی کے طور پر قاتب وحی رکھ لیا اس نے سورة البقرہ اور سورة عالی امران خود حضور سے پڑی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنا امپریس ہوا کہ مسلمان ہوا پھر آپ کا قاتب وحی بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وحی لکھا کرتا تھا پھر اس پہ تقدیر غالب آئی کچھ عرصے بعد وہ شخص مرتد ہو گیا اور کرسٹن سے جا ملا اور وہاں جا کے اس نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے جو میں لکھ دیتا ہوں یہ وہی وحی مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں وَلِعَوذُ بِاللَّهِ تَعْرَا ظاہر ہے آپ امی تو تھے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی لکھواتے تھے پھر وہاں سے پڑھواتے تھے وہ اس کو خود جو ہے وہ اثنٹیکیٹ کرتے تھے کوئی ایک بندہ تو نہیں ہوتا تھا پبلیکلی ایسا ہوتا تھا اور یہ آپ کا مورزہ تھا میں نے پہشی دفعہ اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ آپ کا امی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص موجزہ ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے سورة الانقبوت میں کہ اگر اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے برنا کافروں کو شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شائعہ نشان ہی نہیں تھا اب لکھنا بڑھنا نہیں جانتے یہ بہت بڑا مورزہ ہے پھر ایسا کلام لے کے آئے کہ بڑے بڑے شوراں نے اپنے کلام پھاڑ دیئے تو یہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ اس کا سوز دیوائن ہے اور پھر آج جس طریقے سے یہ حقیقت کھلی ہے ان قریب ہم زمین و اسمان میں ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے یہ لوگ چیخ اٹھیں گے یہ قرآن اللہ علیہ وسلم ہے آج دیکھنے سائنس اپنے عروج پہ ہے ایک آیت بھی قرآن کی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلیس سائنس کے خلاف یہ ہمارا چیلنج ہے اسٹیبلیس سائنس کی بات کرنو ہائیپوتیسیز کی تھیوریز کی بات نہیں کر رہا یہی وجہ ہے کہ لوگ تیجی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں باقی مسلمانوں کا کردار اس قابل نہیں کہ لوگ اس سے امپریس ہو کے اسلام کی طرف آ رہے ہیں یہ قرآن ہے جو الحمدللہ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ موٹزہ ہے خیامت تک کے لیے واحد موجزہ ہے دعوی نبوت کے اعتبار سے الحمدللہ تو اس نے یہ بات کرنی شروع کی کہ جو میں لکھ دیتا ہوں وہی ہے وہی ہوتی ہے اسی دوران وہ مر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی بہت بڑی پروفیسی تھی اس کے ساتھیوں نے اسے زمین میں دفنایا صبح لاش بار پڑی گی پھر انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے حضور کے صحابہ نے بدلہ اتارا ہو اس کی لاش بار نکالی ہو حالانکہ ان کی تو یہ تربیت ہی نہیں ہوئی بھی تھی انہوں نے کافی گیری قبر کھو دی اور اس کو دوبارہ دفنایا صبح اٹھے پھر لاش بار پڑی بھی تھی تیسرے دن انہوں نے اتنے گیری قبر کھو دی کہ جتنی کھو سکتا ہے سمجھ لیں پانی نکلنے تک کی اور اسے دفنا دیا پھر صبح اٹھے پھر لاش بار پڑی تھی پھر لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی معاملہ ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا زمین اسے قبول نہیں کرے گی ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس نے چیلنج کر دیا قاتب وحی تھا کوئی عام قاتب وحی بھی نہیں جس نے سورہ البکرہ اور سورہ علی مران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہوئی تھی تو وہ مرتد ہو گیا تو اس حوالے سے میں اب تھوڑی سی ڈیٹیل گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیو یہ بڑا در جانے کا مقام ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ ہے یعنی قاتب وحی ہونا اگر کوئی ٹائٹل ہے اور اس ٹائٹل سے کوئی فائدہ ہونا ہوتا تو اس شخص کو ہو جاتا جس کی لاش کی اٹھا کے بڑے مار دی گئی یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت کرنے کی برکت سے اس کو بچا لیتا کہ وہ مرتد نہ ہوتا یہ غلط حرکتیں نہ کرتا لیکن ایسا نہیں ہوا اس پہ ایسی تقدیر غالب آئی جو اس نے برے کام کیے اس کا وہ مارو سے چکنا پڑ اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہم من احییتہو مننا فا احییہی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الایمان آمین اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار پہیو قاتبین وحی کے اعتبار سے اور قرآن حکیم کی اتھینٹی سٹی کے اعتبار سے میں یہاں پر تھوڑی سی ڈیٹیل گفتگو کروں پھر ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ پندھرہ بیس منٹ میں گرود ہو جائے گی کہ یاد رکھیں کہ قرآن حکیم اپنی حفاظت کے لیے کسی بھی قاتب وحی کا محتاج نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل منشن کر دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ سورة الحجر آیت نمبر نو بے شک اس اردھکر یا دہانی اللہ کی یاد دلانے والی تذکیر دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا زمہ خود اپنے اوپر لیا ہوا ہے یہ کسی بھی قاتب وحی کے اعتبار سے کسی کے محتاج نہیں ہے یہ کتاب کہ فلاں جو ہے یہ میں اس لیے بات کر رہوں کہ لوگ جو ہیں وہ بڑا عجیب و غریب اس حوالے سے پراپو گھنڈا بھی کرتے رہتے ہیں تو میں یہ معاملہ کلیر کر دوں کافروں کی طرف سے بھی ہوتا ہے مسلمانوں کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے یہ کتاب وہ ہے جو بھائیوں تواتر کے ساتھ نکل ہوئی ہے کسی قاتب وحی کی وجہ سے نہیں آج بھی جب پرنٹنگ پریس سے قرآن بن کے نکلتا ہے نا اس کی پروف ریڈنگ کون کرتا ہے حافظ قرآن دنیا میں اس وقت ملینز کی تداد میں حافظ قرآن موجود ہیں لاکھوں میں نہیں ملینز میں الحمدللہ ایک مختات اندازے کے مطابق ایک کروڑ کے قریب موجود ہیں چلیں یہ بہت اگزیجریشن ہوگی لاکھوں میں تو موجود ہیں لاکھوں میں تو پاکستان میں آپ کو مل جائیں گے الحمدللہ تو وہ حافظ قرآن اس کو سرٹیفائی کرتا ہے آپ دیکھیں اس کے اینڈ پر لکھا ہوتا ہے ہم نے اس کو حرب بحرب پڑا ہے کہاں سے دیکھ کے پڑا ہے جو سینہ بسینہ قرآن ٹرانسفر ہوا ہے تواتر کے ساتھ اہل سنت کے ہاں اہل تشیعوں کے ہاں ایک ہی قرآن ہے یہ بالکل جھوٹا پراپو گنڈا ہے کوئی شیعہ کا لدہ قرآن ہے تو مسلمانوں جو سنیوں کا قرآن لد ہے اللہ معافی دے اتنا بڑا اللہ تعالی نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے پھر بھی قرآن دو ہو گئے ہیں اکل کو نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے آپ کبھی خود جاگے کسی شیعہ کی مسجد سے جاگے قرآن کھول کے پڑا ہم نے کہ یار یہی قرآن ہے یا نہیں یہی قرآن ہے جو یہ سعودی عرب سے بھی چھپ رہا ہے بلو بائنڈنگ کے ساتھ اور ریڈ بائنڈنگ کے ساتھ یہی قرآن جو ہے وہ شام کے رائٹر طلح یاسین کا لکھا ہوا ایرام سے بھی چھپ رہا ہے ایک ہی کاپی رائٹ سے لیے میں دونوں نے وہی چھپ رہا ہے ایک ہی قرآن ہے اس لیے میں نے اس پہ لفظ سے گفتگو کیا میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ورنہ ڈیٹیل ہو جائے گی مسئلہ نمبر ایک سو پندرہ ہے قرآن کی حفاظت کا موجزہ اور سنی شیعہ کے اختلاف کی حقیقت اس حوالے سے میں نے گفتگو کر دی ہے تو یہ موجزہ اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ نے بھی ٹینشن نہیں لینی کہ قرآن کیسے مفوظ ہوگا اندازہ کریں اور اس کا ذکر سورة القیامہ کی آیت نمبر سولہ سے لے کر انیس تک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کریں لِتَعْجَ نَبِي کہ آپ اس کو اجنت کے ساتھ اس کو آپ یاد کر لیں یعنی آپ جب آپ کے دل پر قرآن نازل ہوتا تھا آپ جلدی جلدی زبان اس کے ساتھ ہلاتے تھے کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ آپ کام نہ کیا کریں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ یہ ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو جمع کرتے ہیں آپ کے سینے کے اندر اس قرآن کو پڑھانا ہی ہمارے ذمہ ہے فَإِذَا قَرْعَنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَ جب قرآن آپ پر پڑھا جا رہا ہو ہماری طرف سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے تو آپ اس قرآن کی پیر بھی کیا کریں اس قرآن کی پیر بھی کیا کریں ثُمَّ عَلَيْنَا بَيَانَا پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان بھی کر دینا یعنی اس کی تشریح بھی احادیث کی شکل میں جو ہوگی یہ بھی اللہ طرح نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے اس لیے وہ ڈاکٹر سرار صاحب نے وہ جو قرآن کی تشریح ریکارڈ کر رہا ہی اس کا نام بیان القرآن رکھا قرآن کا بیان یعنی اس کی ایکسپلینیشن قاتبین وحی کی تداد احادیث اور سیرت کی کتابوں میں بیس سے زیادہ ملتی ہے اس میں سے ایک کا تو آپ حال سن چکے بخاری اور مسلم کی روشنی میں جو میں بتا چکا کہ وہ مرتد ہو گیا تھا اسی طریقے سے ایک اور قاتب وحی بھی مرتد ہوا سنن نسائی میں چارزار بہتر اور چارزار چوہتر نمبر حدیث میں عبداللہ بن سعید ابی سرہ جو حضرت عثمان کا رشتدار تھا جس میں میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا مسئلہ نمبر ایک سو سولہ بی کے عنوان سے یہ بعد میں پھر اس نے دوبارہ سے اسلام قبول کر لیا اور اسی سے پلی لی ہے اگر کوئی مرتد بھی ہو جائے اگر وہ توبہ کر لیں پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اس کی توبہ ایکسپٹ کر لی جائے گی آکسفورڈ یونیورسٹی کے لوگوں نے جب ان سے کوسچن کیا کہ مرتد کی جو اسلام چھوڑ دیا اس کی سزا قتل ہے تو انہوں نے یہ بھی مثال موجود ہے اسی سے ہی انہوں نے پلی لی بھل یہ بھی قاتب وحی تھا مرتد ہو گیا اور پھر دوبارہ اس نے اسلام قبول کیا اسی طریقے سے ایک تیسرے قاتب وحی بھی ہیں حضرت ماویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما جن کا ذکر صحیح مسلم میں اشارتاں ملتا ہے کہ وہ قاتب تھے وحی کا لفظ موجود نہیں صرف قاتب کا خاتل لکھنے والے لیکن دلائل و نبوہ امام بھیکی کی کتاب میں موجود ہے ڈیٹیل کے ساتھ وہ میں آگے یہ دونوں حدیثیں بیان بھی کرتا ہوں گا لیکن حرام کن بات یہ ہے کہ سجدون ابو بکر صدیق مولا ابو بکر علیہ السلام وردی اللہ تعالی عنہو کے مبارک دور میں جنگِ یمامہ جب ہوئی تو صحیح بخاری میں انٹرنیشن نمبری کے مطابق چارزار نو سو چھاسی نمبر حدیث ہے مشکات میں دوہزار دو سو بیس نمبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو وعلیہ السلام مولا عمر علیہ السلام انہوں نے مشورہ دیا اے امیر المومنین صحیح بخاری چارزار نو سو چھاسی مشکات میں دوہزار دو سو بیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تو ایک جگہ پہ کمپائلڈ فارم میں نہیں تھا ویسے آپ نے خود ہی لکھوایا سارا قرآن لیکن حفاظ موجود تھے کمپائلڈ فارم میں ایک جگہ دو گتوں کے درمیان موجود نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ مصف کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو سیدنا عبو بکر صدیق پہلے تو رلیکٹنٹ تھے بعد میں انہوں نے آپ کا مشورہ قبول کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کی ذمہ داری لگائی اور دو جملے بولے سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زید آپ اکل مند نوجوان ہیں آپ پر کسی قسم کا الزام نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ وہی لکھا کرتے تھے لہذا قرآن حکیم کو ایک جگہ کمپائلڈ فارم میں آپ جمع کریں تو حضرت مابیہ کو تو نہیں بلایا جی وہ قادمے وہی تھے تو ان کو بلایا جاتا ہے ان کی ذمہ داری یا ان کو ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے جس طرح یا سیاسی کمیٹی بنتی ہے کہ ایک بندہ ادھر سے ڈالنے ادھر سے ڈالنے ادھر سے ڈالنے انہوں نے صرف ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا آپ پہ الزام نہیں ہے کسی قسم کا یعنی آپ ٹرو مومن ہیں یعنی شروع سے حضور کے ساتھ ہیں اور آپ وہی لکھتے ہیں یعنی بہت سیلیبل پرسنیلٹی آپ ہی ہے آپ کے ذمہ کیا جائے زید ابن ثابت کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام مجھے یہ کہتے ہیں کہ پہاڑ ایک جگہ سے کھود کے دوسری جگہ پچھا دے تو میں زیادہ پریشان نہ ہوتا اس سے مشکل کام یہ تھا کہ میرے ذمہ میں اتنی بڑی ذمہ داری انہوں نے لگا دی کہ قرآن حکیم کو ایک جگہ جو ہے کمپائلڈ فارم کے اندر جمع کیا جائے بھر انہوں نے یہ معاملہ کیا الحمدللہ اور قرآن حکیم کا یہ مصف ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ اس حوالے سے لہذا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بخاری اور مسلم میں ایسی احادیث آتی ہیں جس سے ان کے کریکٹر کے حوالے سے کافی کمزوریاں امت کے سامنے امام بخاری اور امام مسلم لے کر آئے تو منکرین حدیث تو ان حدیثوں کو ہی جالی کہتے ہیں دوسری طرف جو اہل سنت ہیں وہ حدیثیں کہتے ہیں یہ حدیثیں تو ٹھیک ہیں بیان نہیں کرنی چاہیے تو بھئی اگر بیان نہیں کرنے والی تھی تو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں صحیح مسلم موامن ناس کے لئے لکھ رہا ہوں بیان تو انہوں نے کی ہیں امت تک بات پہنچائیے کہ حق بات کیا ہے اور میں مولویوں کو سنتا ہوں ایک سعودی عرب میں مولوی بیٹھا ہوا ہے اس کو عجیب و غریب قسم کی وہ باتیں کر رہا تھا ایک انڈیا کا مولوی ہے وہ باتیں کر رہا تھا کہ جی حضرت معاویہ کے بارے میں اگر آپ نے بات کی نا تو قرآن شک میں پڑ جائے گا لعنت اللہ علیہ القاذبین اور قرآن معاویہ بھی ابھی صفیان رضی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے جن کے ڈیوٹی بھی نہیں لگائی گی عزب و بکر صدیقی طرف سے وہ زیادہ بنے ثابت کی ڈیوٹی لگی قرآن شاک میں پڑ جائے گا اور تاڑی روڈیاں شاکیش پہ جانگیاں جڑی ملوکیتی ہیں ترہاں وہاں پہ کھان دے وہ شاکیش پہ جانگیاں اور نمت اللہ علیت ہے قرآن شاک میں پڑ جائے گا جی یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک جو ہے وہ قرآن پہ اٹیک ہے وہی لکھا کرتے تھے وہ پہی کےڑی وہی لکھی فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99 پرسن قرآن نازل ہو چکا ہے اس کے بعد کونسی وہی لکھی ہے اور اگر لکھی تھی اور لیبل پرسنیلٹی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈیوٹی لگا دیتے نا جو تو اسی مامے بڑھے ہو جناب چودہ سو سال بعد ہونا دے وقالت پہ کر دیو کمیٹی شامل کر دیتے انہوں سے زیاد ابن سابت کو کہا کہ آپ وہی لکھا کرتے تھے آپ نوجوان ہیں اور آپ پہ کسی قسم کا الزام نہیں ہے آپ کی ڈیوٹی ہے تو بھئی حضرت معاویہ کا کوئی مہتاج نہیں ہے قرآن کسی بھی قرآن پہ وہی کا مہتاج نہیں ہے آپ آیات سن چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمہ خود لیا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے اور یہ لکھنے کی وجہ سے صرف محفوظ نہیں ہے یہ سینہ بس سینہ قرآن جو ہے وہ تواتر کے ساتھ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے سینوں میں چل رہے ہیں اور آج بھی جب بھی اس کی اتھینٹیکیشن کی جاتی ہے پرنٹنگ پریس سے وہ حافظ قرآن کرتا ہے اس کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہوتا وہ اپنے جو سینے میں محفوظ ہے اس کی بنیاد کے اوپر الحمدللہ کرتا ہے تو یہ کسی کا محتاج نہیں ہے الحمدللہ خلفہ راجدین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علیہم السلام ان کے ذریعے اس کتاب کو محفوظ فرما دیا اس حوالے سے میں آخر میں تین حدیثیں بیان کرنا چاہتا ہوں صحیح مسلم سے تاکہ یہ معاملہ میں قادم وعی والا مسئلہ جو ہے اس کو بالکل کھول کر ایک امت تک یہ بھی حق بتا دوں تاکہ یہ مجھے پھر بعد میں گالیاں نکالیں لیکن مجھے کوئی گالی نہ نکالیں جس نے نکالنی امام مسلم کو نکالے اور اپنا امام برباد کرے جنہوں نے یہ کتاب لکھ کر اور امت کو حق بات بتائی آپ کے مولویوں نے آپ کے استادوں نے آپ کو نہیں بتائی تو ہونا تھی جاننو پیٹو منو کو پیٹ دیو میرے تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ میرے ذریعے سے آپ کو حق بات پتا چل رہی ہے جو کہ آپ کی اپنی کتابوں میں لکھی تھی یعنی یہ صحیح مسلم ہماری اہل سنت کی مشترکہ کتاب ہے یہ میں نے تو بھی بنائی گھر بیٹھ کے تو اس حوالے سے میں نے پورا ریسرچ پیپر بھی اب لکھ دیا ہے ریسرچ پیپر نمبر فائیڈ بھی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح لسنادہ حدیث کی روشنی میں جس میں ایک سو پچاس روایتیں میں نے جمع کی ہیں بہتر کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی بہتر کی نسبت سے لیا ایک ایک نمبری میں چار چار پانچ پانچ حدیثیں بھی ہیں تاکہ وہ بہتر کی نسبت قائم رہے اور وہ الحمدللہ عربی میں بھی آ چکا ہے پہلے میں نے عربی میں لکھا جن کو آئے رہے عربی عربی ہم عربی کتابوں سے پڑھتے ہیں پائی عربی لکھا ہے پہلے عربی میں لکھا اردو میں ترجمہ بھی پی ڈی اے فارم میں اہلے سنت پاک ڈاٹ کام پہ رسرچ پیپر نمبر فائی بھی آپ کو مل جائے گا انگلیش کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے اور ہندی کا بھی عمرتوں کو تو اڈل کر دی کہ یہ پبلک دوڑی ساری زبانوں میں انٹرنیشنل پانفلٹ الحمدللہ اس حوالے سے آپ اہلے سنت پاک ڈاٹ کام سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں بھی میں نے یہ حدیثیں اس میں یہ ڈال دی ہیں ستائیس نمبر اس میں جو نمبر آتا ہے اس کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں پہلی حدیث صحیح مسلم کی انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھے ہزار چار سو نو صحیح مسلم میں ابو سفیان والے چیکٹر کے اندر اور ہمارے رسج پر نمبر فائی بی میں ستائیس نمبر پر ہے یہ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہتے ہیں کہ ابو سفیان جب فتح مکہ پہ مسلمان ہوا تو مسلمان نہ تو ابو سفیان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور نہ اچھی نگاہ سے اس کی طرف دیکھتے تھے تو یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو مسلمان میرے پاس بیٹھتے ہیں نہ مجھے کوئی اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں ظاہر ہے پوری زندگی حضور کے ساتھ دشمنی کی لڑائیاں کرتا رہا اب ابو جال تو بدر میں مارا گیا تھا اس کے بعد ساری جنگیں ابو سفیان نہیں لڑی ہیں تو ایک کوئی سویچ تو نہیں مسلمانوں کے دلوں میں آنو ہو جانا تھا کہ آجی آج تو بعد اے 180 ڈگری ہو جائے گا کام مسلمانوں کو کلپ تو تھا تو مسلمان اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتے تھے پس صرف کلمے کے اترام تک تھی بات تو انہوں نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ڈیمانڈز کی کہ اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے محبت آ سکتی ہے اس میں سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ میرے بیٹے ماویہ کو اپنا منشی رکھ لیں یہ کاتبے وحی کاتبے وحی کہتے ہیں اینجرک آیا گیا جائے کاتبے وحی منشی رکھ لیں آپ کے لئے کتابت کر دے گا یہ لکھنا پڑنا جانتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ بات مان لی باقی باتیں بھی مان لی اور راوی کہتے ہیں صحیح مسلم کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ کبھی کسی کو نہ نہیں کیا کرتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ابو صفیان خود سے حضور کو نہ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو صفیان کی خود سے نہ پوری کرتے ہیں یہ ابو صفیان کی دل جوئی کے لئے آپ نے کیا اور بھائی جی جو بندے سفارشی بڑھتی ہوئے ہیں یہ اسی لینگویج ہے سفارشی پوزیٹیو سفارش کی بات کر رہا ہوں ان کو آپ نے کہا یہ قرآن ڈاؤڈ میں پڑھ دائے گا جی کاتبے وحی زید ابن ثابت کی تر گیا جس نے ساری کارنامہ کیا ہے کیوں پبلی کو جھوٹی باتیں ملوکیت کی طرح کھا کھا کے تو بتا رہے ہیں قرآن ڈاؤڈ میں پڑھ دائے گا جائل مولوی پتہ ہی نہیں ان کو کہ قرآن کہاں سے آیا کس نے محبوظ کیا اِنَّا لَحْنُنَ الزَّذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ تو اس قسم کی باتیں پبلی کو بتاتے ہیں اینٹیپائیڈی ہوئی ہے پرتی اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوا یہ بھی صحیح مسلم میں ہے دوسری حدیث چھے ہزار چھے سو اٹھائیس اور ہمارے رسیچ پیپر نمبر فائی بی پہ ستائیس نمبر پہ اسی نمبری پہ میں نے یہ کٹھی ڈالی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ قادب وعی کی بھرتی کیسے ہوئی ہوئی ہے اس کے راوی بھی عبداللہ ابن عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو کہتے ہیں میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا چھوٹے بچے تھے ہر لی دس سال کے قریب عمر ہوگی اس وقت کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تیرہ سال تھی تو کہتے ہیں میں اس لیے چھپ گیا مجھے حضور کوئی کام نہ کہا دیں بچہ کھیلنے کے لیے وہ گھر سے نکلے ہوئے تھے تو آپ نے مجھے ڈھونڈ لیا پھر آپ نے میری گدی پہ پیار سے ایسے تھبکی لگائی آپ فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ یعنی آپ نے کوئی خطہ کتابت کروانی ہوگی تو وہ گئے حضور معاویہ کو بلانے کے لیے اور واپس آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کھانا کھا رہے ہیں اچھا ادھر کچھ چمچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور معاویہ کو بتائے ہی نہیں ہے جا کے وہ تو آڈا مونڈا نہیں سی پائی عبداللہ ابن عباد سی وہ بار بھی بہت کے آگے کہ وہ کھانا کھا رہے نہیں تھے حضور نے سی پتا کہ کھانا کھا رہے نہیں تھے بھئی کھانے بیچ نہیں ٹوکنا چاہیتا آپ نے دوبارہ بھیجا فرمایا جاؤ اس کو بھلا کے لاؤ تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بار سے دیکھ کے ہی واپس آگے ہوں گے یہ چمچے خامخواہ بیچ میں کہا رہے ہیں میں آپ آگے بتاتا ہوں باقی اس کا طریق بھی خامخواہ وہ گئے ان کا یعظم نے وہ کھانا کھا رہے ہیں انہوں نے جواب دیا آگے کھانا کھا رہے ہیں اچھا جی پھر آپ نے فرمایا تیسری بار فرمایا کہ اسے بھلا کے لاؤ تیسری بار بھی یہ جواب ملا جی میں کھاڑا کھا کے آنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایک جملہ نکل گیا اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے استغفر اللہ و اتوبو علیہ و لعاہدو باللہ تعالی تو یہ آپ کی مبارک زبان سے ایک کلمہ نکل گیا کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے اب دلائل النبوہ امام بھائی کی کتاب سے اچھا اس میں کہیں موجود نہیں ہے کہ وہ بھائی لکھتے تھے دوسری بھی حدیث میں ہے کہ کاتب رکھ لیں جس سے یہ لیتے ہیں نا کانا یکتب الوحی کانا یکتب الوحی آدی و اینہ ٹوٹا چک دینے اس حدیث میں تو انہوں پوری حدیث سنانا ہوں آج اور یہ کام جو ہے نا مطلب ان لوگوں نے بھی کیا ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انسان کو حق بات پوری امت کو بتانی چاہیے یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ وہ ہمارے وہاں پہ ایک دیوبندی عالم تھے تو انہوں نے صحیح مسلم سے ایک حدیث ہمارے بھائی کو بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے مالک بھی نوائرس کی تو ان کا اس لیے ہم کانوں تک اٹھاتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کانوں تک اور کندوں تک ایک ہی ہے امیلیاں کانوں کے برابر اور ہتیلیاں کندوں کے برابر یہ ایک ہی چیز ہے میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر سیونٹی بی رفل یدین سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ وہ میرے پاس لے کے آئے مجھے کہتا علی بھائی یہ دیکھیں انہوں نے حدیث دکھائی صحیح مسلم سے تو میں نے کہا یار کاش یہ حدیث آپ کو پوری دکھا دیتا وہ اس حدیث کے آگے پتا کیا لکھا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے پھر رکو میں جاتے لگتے تو پھر دونوں کان تک ہاتھ اٹھاتے اور جب رکو سے سار اٹھاتے پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اس نے وہ پوری دیت نہیں بتائی وہ اترا ٹکڑا پڑھا دیا یہ وہی کام کیا ہے ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے ایک تو فوت ہو چکے ہیں شیخ زبیلی زعی رحمہ اللہ میرے استاد ہیں میں اپنے آپ کو ان کی زندہ کرامت سمجھتا ہوں ان کی برکت سے میں نے بہت علم حاصل کیا ان کی کتابوں کے ذریعے ان کی ویڈیوز اور میری پرسنلڈ ڈسکشنز کے ذریعے شیخ زبیلی زعی المتوفہ 1435 ہجری انہوں نے اپنی توزیح الاحکام جل دو میں بس یہ لکھا کہا نا یکتب الوحی کہ اظر معاویہ وحی لکھا کرتے تھے دلائل و نبوہ کا حوالہ دے دیا دوہزار پانسو چھے نمبر حدیث اور ہمارے جیلم شہر میں بھی غلام عصبہ زہیر صاحب نے میرے خلاف اپنے زوم میں ایک جو ہے وہ رسالہ نکالا 49 نمبر اس سننا اس کے اندر بھی بس یہ اتنا نکل کیا وکانا یکتب الوحی میں نے اس کو مقبض شاملہ میں لکھ کے ڈھونڈا وہ نکال لیا پائے جی کمپیوٹر سے چھوٹ نہیں مار دا مولوی سے چھپا جائے گا کمپیوٹر سے نہیں چھپائے گا اکیڈی گل پوری کے ہے اب میں وہ پوری حدیث میں نے اس میں ڈال دی ہے الحمدللہ اپنے ریسرچ پیپر میں میں آپ کو ورڈ بی ورڈ بتاتا ہوں اور پھر آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اگر حق پر ہے پوری بات بتا گئے اس کو جسٹیفائی کر رہے پوری بات بتائیں پبلک کو پوری اپنے گاٹے فٹ ہوں دیئے اچھا اب دوسری طرف وہ بریلوی کہتے ہیں قُلْ اِنَّ مَعَنَا بَشْرُمْ بِسْلُكُمْ نَا پڑو حضور کی گستاقی ہو جائے گی عدد کہتے ہیں نہیں نہیں یہ قیدے کا معاملہ ہے ہم ضرور بیان کریں گے بھئی حضور کی گستاقی بڑی گستاقی ہے یہ معاویہ بن ربی صفیان کی گستاقی جو ان کے زوم میں گستاقی ہے وہ بڑی ہے وہ عدیث بیان کرے کہتے ہیں یہ صاحبہ کی گستاقی ہوتی فَرْتُسِ قُلْ اِنَّ مَعَنَا بَشْرُمْ بِسْلُكُمْ بِنَا بِعَانْ کَرَوْ اور آپ یہ بھی نہ بیان کرے کریں جامعہ تنمزی سے کہ حج تمتب پر بندی لگا دی تھی حضرت عمر علیہ السلام نے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے مخالفت کی تھی تو یہ تو حضرت عمر کی توہین ہے کروڑوں معاویہ ایک عمر کے برابر نہیں ہو سکتے رضی اللہ عنہما تو بھئی حضرت عمر کی گستاقی تو اہل عدیس کے ہر سٹیڈ سے ہو رہی ہے اس حوالے سے نہیں گستاقی نہیں ہے میرے بھائیو یہ حق ہے حق کو واضح کرنے کے لیے ظاہر ساری باتیں ہوں گی قرآن میں تو حضرت عمر علیہ السلام کے بھائی دو نبیوں کے سحابی ہیں حضرت یعقوب کے بھی حضرت عمر علیہ السلام کے ان کی غلطیاں بیان ہوئی ان غلطیوں کے بعد لانتان کرنا یہ رافضیوں کا طریقہ ہے اہل سنت کا طریقہ یہ کہ وہ حق بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لانت کے مستحق نہیں ہو جاتے صورت البقرہ کے طاعت کے جو حق چھپاتا ہے اس پہ اللہ کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت وہ لانت سے بچتے ہیں وہ لانتی لوگ نہیں ہوتے جو سنی ہوگا صحیح وہ لانتی نہیں ہوگا یہ ٹنی ہے سارے میں یہ کہنا ٹنی سن سنا کے سنی ٹنی اور سنی وہ ہوتا ہے جو بکش مسلمان ہو کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقائد رکھتا ہو تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر پوری حدیث دلائل النبوہ دو ہزار پانچ سو چھے نمبر انہوں نے تو صرف لکھا وَقَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي وہ وحی لکھا کرتے تھے اے دسنا جناب کی لکھ دیتا دلائل النبوہ امام بھیکی کے کتاب میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھے یہ خیال گزرا کہ آپ میرے لئے ہی آئے ہیں چنانچہ میں چھپ گیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈھونڈ نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہلکی سی تھپکی لگائی اور فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ اور وہ وحی لکھا کرتے تھے اے جی پائی ٹوٹا بھی چکڑ لے وَقَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي میں گیا اور انہیں پیغام دیا یہ الفاظ موجود ہیں دلائل و نبوہ میں میں نے پیغام دیا حضرت معاویہ کو کہ آپ کو حضور بلا رہے ہیں کہاں در یہ عوضہ بھر ہو یہ ہو کے آگے زمکانہ ویک دے اور چمچےوں کو سابنل کم کرو کوئی کم ایسا کرو جڑا کدھر جچدہ بھی ہو گئے چوٹتے ہیں کورتے ہیں نا مارو سچی گلدس ہو کہتے ہیں میں گیا انہیں پیغام دیا تو جوابیں کہا گیا وہ کھا رکھا رہے ہیں میں نے آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دے بار پھر فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ پھر میں گیا پھر وہی جواب ملا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی پھر آپ نے تیسری بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ نہ بھرے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل گیا اچھا وہ کہتے ہیں جناب یہ دعا دیئے ہیں ان کو اس کا پیٹ نہ بھرے یہ دعا بھی ہے اچھے وہ آگے الفاظ موجود ہیں دعا کیا دیئے آگے الفاظ بھی دیکھیں اسی حدیث کے راوی سیدنا ابو حمزہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ماویہ کا پیٹ پوری زندگی کبھی نہیں بھر سکا انہوں نے دعا نہیں لکھیا انہوں نے کہا انہوں نے ٹیڑنی فیر قدر پریا یعنی وہ دنیا داری والا معاملہ ان کے پر غالب ہو گیا مراد یہ یہ وہ راوی حدیث کا کہنا کہتا ہے یہ حدیث کا راوی فرم جانتا ہے اے راوی ابو حمزہ نہ لکھ دی اور امام بھائی کی ساتھ کیا لکھتے ہیں راوی کے یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول بھی ہو گئی کہ ان کا پیٹ نہیں کبھی پڑا اے پوری گال سیجے وَقَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي دیکھیں کس پبلک کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں بھائی اب انٹرنیٹ کا دور ہے انہیں ہر چیز پبلک کے ہاتھ میں آ چکی ہے اب بیمانیاں کریں گے پکڑے جائیں گے بے عزت ہوں گے اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے لیکچر لوگ سنتے ہیں وہ اپنے علماء سے جا کے لڑتے ہیں وہ کہتا ہے تو انہوں کیا کس نے دی تجھے گال سنو بجائے یہ ہے کہ کوئی جواب دے جواب تو ہوتا نہیں ہے تو وہی بات ہے کہ جناب وہ اب بات سنے ہی نا تو انہوں کیا کن ہے بخاری مسلمی نماز ہے طریقہ پڑھو رفل یدین نا اونتے کرنا پہ جائے گا تو بھائی بخاری اور مسلم صرف رفل یدین کے لیے نہیں ہے یہ پوری کے پوری ماننا ہے نا یہ یہودیوں والا کام تو نہ کریں آفات تقمنونا بھی بعد دل کتاب اور تقفونا بھی بعد کتاب کے کچھ جسے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑ دیتے ہو اسی کی تو زلت خواری پھر کاٹ رہے ہو حق بات قبول کرو جو جھوٹی بات ہے کوئی غلط بات ہے تو ہمیں بتاؤ یہ بات اس طریقے سے وہ بات جو ہے وہ اس طریقے سے سامنے آ جائے گی لیکن اس طریقے سے جھوٹا پراپو گنڈا کرنا دشمنیاں کرنا یہ بات کوئی غلط ہے اور آج کی پبلک نہیں آپ کو قبول کرے گی یہی وجہ ہے کہ آپ کی روٹی روزی بند ہو گئی ہے پائیہ زیون روٹی تے لات مار چھڑی یہ تسانی ساڑھے خلاف ہو گئے تو اب جسے شوق ہو رسیچ پیپر نمبر فائیب بھی اور میرا لیکچر مسئلہ نمبر ایک سو ایک ضرور سنیں خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے مسئلہ نمبر ایک سو ایک اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر الحمدللہ بارال جہاں تک حضرت مابیہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا کہ وہ صحابی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ وضیلت ہے اور یہی ایک وضیلت ہے جو ثابت ہے کہ آپ صحابی ہیں that's all اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ ان کی صرف یہی وضیلت ثابت ہے اب میں آپ کو بتانے لگوں پوری دنیا کے اندر صحیح بخاری کی جو نمبر ون شرع لکھی گئی ہے وہ فتح الباری ہے امام ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ المتوفہ آٹھ سو باون حجری جسے اہل سنت کہلوانے والے سارے گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اسی طریقے سے حنفی شافی مالکی حنبلی سب کے سب کہتے ہیں جی فتح الباری جو ہے اور امام ابن حجر اسکلانی وہ authentic شرع ہے صحیح بخاری کی اس authentic کی جو میں ورڈ بھی ورڈ پڑھنے لگوں تاکہ آپ کو معاملہ پتا چل جائے کہ ابن حجر اسکلانی نے اس حوالے سے truth کیا رویل کیا ہے مناقب صحابہ والا جو چپٹر ہے صحیح بخاری میں اس میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ذکر آتا ہے تو تین حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں صرف امام بخاری نے ان کے فضائل میں اور اس کی ہیڈنگ فضائل معاویہ نہیں رکھی بلکہ رکھا ذکر معاویہ ذکر معاویہ معاویہ کا تذکرہ اب یہ باب کا نام ذکر معاویہ جو رکھا گیا اس پہ کومنٹس کر رہے ہیں امام ابن حجر اسکلانی یہ میرے کومنٹس نہیں کسی شیعہ کے نہیں کسی نازمی کے نہیں کسی رافضی کے نہیں یہ ایک سنیوں کے امام کے کومنٹس ہیں امام ابن حجر اسکلانی المتوفہ آٹھ سو باون ہجری ان کے کومنٹس میں ورڈ بائی ورڈ یہ جو بعد میں قسطنطینیہ والی بشارت اٹھا لیتے ہیں کبھی سمندری جہاد والی بشارت اٹھا لیتے ہیں بخاری میں سے اور فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی کس پہ کبھی کس پہ تو اگر امام بخاری نے اس سمندری جہاد والی حدیث سے یہی مطلب لیا ہوتا تو ذکر معاویہ چپٹر میں ڈال کے تو فضیلت لکھتے ہیں نا کہ جنت کی بشارت فٹ ہو گئی ہے ہم نہیں کہتے ہیں کسی کو دوست کی ہے جنتی کے ہیں لیکن جو بات بنتی ہے امام بخاری فرشتیان ہوں نہیں جی پتا توانوچ ہوتا تو سال بعد پتا لگی کہ بخاری میں یہ حدیث ہے سمندری میں آپ کو جنت کی بشارت ابھی دلوا دیتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق پاٹ سو تریپن نمبر کہ جس شخص نے پورے خوشک وضو کے ساتھ وضو کیا اور اس کے بعد دو رکھتیں پڑھ لیں تحیت الوضو کی توجہ کے ساتھ اس پہ جنت واجب ہو جائے گی لوہاں کوئی کسٹنٹونیاں کوئی سمندری جہادی ضرورت نہیں تانو اس بات جو مرضی کر دے رہو اس طرح نہیں ہوتا اور نہ امام بہاری نے اس کو اس چپٹر میں ڈالا ہے اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کلمندوں کے لئے اتنا ہی اشارہ کافی ہے امام ابن حجر اسکلانی کے کومنٹس صحیح بخاری فتول باری میں اس باب ذکر معاویہ والی جو حدیث آئی ہے تین ہزار ساتھ سو چیاسٹ نمبر صحیح بخاری میں تین ہزار ساتھ سو چیاسٹ اس کے تحت ابن حجر اسکلانی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں صحیح بخاری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے متعلق باب کے عنوان میں صرف لفظ ذکر معاویہ بیان کیا اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ استعمال نہیں کیے یعنی فضائل معاویہ نہیں لکھا کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلومی نہیں ہوتی تو حدیث کیا تھی کہ حضرت معاویہ ایک وطر پڑھا کرتے تھے تو ابن عباس کو آکے شکایت کی گئی کہ یہ تو ایک ہی وطر پڑھتے ہیں تو انہیں شکایت کی گئی کہ وہ ایک ہی وطر پڑھتے ہیں شکایت تو انہوں نے کہا وہ صحابی ہیں ان کو چھوڑ دو فقی ہیں وہ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے اوپر کوئی یہ ہے جناب اس میں سے انہوں نے کہا کہ یہ فقی اور صحابی صحابی ہم مانتے ہیں الحمدللہ اکرمان صحابی تھے بہت اکرمان تھے ہم مانتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو یہ فضیلت نکلی ہے اور اس حدیث کے تحت یہ سارے کومنٹ چال رہے ہیں ابن حضر اسکلانی کے تو وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے لفظ فضیلت کے منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلومی نہیں ہوتی یہ ابن حضر لکھ رہے ہیں میں نے نہیں البتہ ابن عباس کا حضرت معاویہ کے لئے فقی اور صحابیت کا بیان کرنا بطور فضیلت کافی ہے تاہم امام ابن عبی عاصم رحمہ اللہ نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا ہے اسی طرح کا کام ابو عمر غلام ابو عمر غلام نے بھی کیا اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا اور امام ابن جوزی المتوفہ پانچ سو ستانوے ہجری جنہوں نے جزید کے خلاف کتاب بھی لکھی ہے محدث ابن جوزی انہوں نے من گھڑت احادیث کی نشان دہی کرنے والی ان کی مشہور کتاب الموضوات میں بھی کچھ روایتیں ذکر کی ہیں کتے کتے ہیں الموضوات یہ انگوٹھے چومنے والی عدیث بھی الموضوات میں ہیں وہ ہم بریلویوں سے والا مانے ہو کہتے ہیں موضوات شریف موضو کہتے ہیں گھڑیوی عدیث اے بھی یہ عزرت معاویہ دی بیڑی فضیلتہ آئی ہیں اے موضوات شریف ایچ نے گھڑیوی عدیثیں یہ ابن جوزی نے موضوات شریف موضوات بھی شریف ہو گیا میں بھی کچھ روایتیں ذکر کر کہ امام ابن اسحاق امام اسحاق بن راہوی المتوفہ دو سو اٹس ہیچری جو امام بخاری کے استاد ہیں ان کا قول ابن جوزی نے نکل کیا کہ حضرت معاویہ کی وزیلت میں صحابیت کے سوا کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے امام ابن حضرت اسکلانی مزید لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے بھی اپنے استاد امام اسحاق بن راہوی المتوفہ دو سو اٹس ہجری پر ہی اعتماد کیا ہے اور حضرت معاویہ کے ذکر میں لفظ فضیلت یا منقبت استعمال کرنے سے گریز کیا تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استمباد فرمایا یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا کہ جس سے روافظ کی بھی سرکوبی ہو جائے یہ مردود جو رافظی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ منافق تھے یا کافر تھے حضرت معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کا بھی رد کیا انہوں نے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ صحابی تھے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا مسلمان ہوئے تھے اور امام نسائی المتوفہ تین سو تین ہجری کا واقعہ اس بارے میں مشہور ہے انہوں نے بھی اپنے استاد امام اسحاق امام نسائی کے بھی استاد ہے امام بخاری کے بھی استاد استاد ہے امام اسحاق بن راہوی المتوفہ 238 ہجری ان پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ میں کوئی بھی حدیث حضرت معاویہ کی وزیلت میں ذکر نہیں کی اور پھر امام حاکم المتوفہ 405 ہجری کا بھی قصہ اسی طرح ہے امام ابن جوزی المتوفہ 597 ہجری نے عبداللہ بن احمد سے ان کے والد امام آمد بن حنبل کا مقالمہ بھی نظر کیا ہے نکل کیا ہے جو انہوں نے اپنے والد آمد بن حنبل سے پوچھا یہ ہے بڑی کریٹیکل بات جو امام ابن جوزی المتوفہ 597 ہجری نے نکل کی ہے امام آمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ سیدنا علی بن ابی طالب اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے اختلاف سے مطالق آپ کی کیا رائے ہے تو امام آمد بن حنبل المتوفہ 241 ہجری نے کچھ دیر تک سر جھکائی رکھا یہ میں ان کے جواب دیا پتر رہو کہ تیرے گستاغی نہ ہو جائیں تو سوچ تیرے تھوڑی دیر تا یا کوئی ایسا جملہ بولوں کہ وہ سب کچھ کمپریہنسیو ہو تھوڑی دیر بعد انہیں سر اٹھا کر کہا میرے بیٹے خوب سمجھ لیں سیدنا علی بن ابی طالب کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے ان کے عیب دلاش کرنے کی بڑی کوشش کی مگر ناکام رہے چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر ایک دوسرے شخص یعنی معاویہ بن ابی سفیان کو موضوع پایا جو کہ ان سے جنگیں گر چکا تھا چنانچہ ان دشمنوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر حضرت معاویہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا امام آمد بن حنبل کے اس جواب میں اشارہ ہے ابن عجر سکرانی لکھتے ہیں کہ یہ آمد بن حنبل نے جو کہا نا کہ انہوں نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا تو ابن عجر اس پر کومیٹس کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں آمد بن حنبل نے یہ جواب دیا اس میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھاڑ لیے ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روایات فضیلت تو بہت زیادہ آئی ہیں مگر ان احادیث میں سے کوئی ایک حدیث بھی اسنادی اعتمار سے اصول محدثین پر صحیح نہیں ہے اسی لیے امام اسحاب بن روحوے امام نسائی رحمہ اللہ نے اس موقف کو بڑے یقین کے ساتھ اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں صحابیت کے علاوہ کوئی اور چیز ثابت نہیں ہے یہ ہے بھائیو وہ ساری چیز البتہ میں چونکہ منصب مزاج آدمی ہوں میں آخر میں ان کی صحابیت ثابت کرنے کے لیے اپنی گفتگو کو کنکلور کرتا ہوں صحیح مسلم کی وہ جو تیسری حدیث میں نے بیان کرنی تھی انٹرنیشنل امریکہ مطابق چھے ہزار آٹھ سو ستامن ہے مشکات میں بھی موجود ہے دو ہزار دو سو اٹھتہ جو مسند آمد میں بھی ہے اور افثر کی تیارو قادری صاحب اسے وہ ملاد کی محفل ثبوت میں یہ حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں صحیح مسلم اور مسند آمد ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت معاویہ بن نبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو کچھ صحابہ اکرام کچھ تابعین بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو حضرت معاویہ ان کے قریب آئے اور کہا کہ یہاں تم کس لیے بیٹھے ہو تو انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ ماذا اللہ میں نے کوئی بدگمانی کی ہے تمہارے بارے میں بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سنت پر عمل کیا آپ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم بھی اسی طریقے سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشریف لائے ہمارے پاس اور آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم کس لیے بیٹھے ہو تو ہم نے کہا کہ ہم اس چیز پر شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی مرنے سے پہلے پہلے حق دکھا دیا الحمدللہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھاؤ کے اس لیے بیٹھے ہو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس لیے بیٹھے ہیں اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں نے کوئی بدگمانی کے وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی بلکہ ابھی ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ان اصحاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بھی فخر فرما رہا ہے انہیں فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ بندے تو قتل غارت کریں گے تو انہیں کس لیے پیدا کیا یہ بھی تو بندے ہیں جنہوں نے نبی کی دعوت قبول کر لی تو اس حدیث سے میرے نزدیک حضرت مابیہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ فضیرت ثابت ہوتی ہے ان کی صحابیت اور ان کا اسلام لانا تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں ایک طرف روافظ کی ایکسٹریم ہے جو ان کو منافق کیا نعود باللہ کافر کہتے ہیں دوسری طرف سنیوں میں گھسے وے ناسبیوں کی ایکسٹریم ہے کہ جو وہ ہر جھوٹی وزیلت ثابت کر کے ان کو حضرت علی سے اوپر کرنے ہی کوشش کرتے ہیں ان کو جلید کو حضرت حسین سے اوپر کرنے ہی کوشش کرتے ہیں بلکہ جالی طریقوں سے جو صحیح چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے تو یہ اس سے وہ ربی الول کا وہ کہتے ہیں وہ ملاد کی محفل منا رہے تھے اس میں کئی ملاد نہیں لکھا بھائی میرے وہ تو شکر ادا کر رہے تھے جیسے ہم درسے قرآن کے لیے جو لوگ جمع ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے تھے ملاد وغیرہ نہیں منا رہے تھے تو وہ ہر بندہ اپنی مظلم کے ریزرن نکالتا ہے یہ حدیث خود کسی نے پڑھنی نہیں ہے صحیح مسلم 6857 نمبر مشکات میں بھی 2278 نمبر موجود ہے بھارت صحابہ اکرام ایک لیول کے سارے نہیں تھے اس میں کئی باتیں اور ہو سکتی ہیں لیکن میں سکپ کرتا ہوں میرا مسئلہ نمبر ہے 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اس میں کئی ایسی باتیں ہیں جو میں اس کے ساتھ کرنا چاہتا تھا لیکن میں سکپ کرتا ہوں جسے شوق ہو وہ کونے دو گھنٹے کا لیکچر مسئلہ نمبر 96 دیکھ لے اہلِ سنت پاک ڈاٹ کام پر اور اینڈ پہ میں وہ دعا کرتا ہوں جو قرآن حکیم میں سورة الحشر کی آیت نمبر 10 میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اپنے سے پہلے جو ایمان والے لوگ گزر چکے ان کے لئے کن الفاظ میں دعا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب نغفل لنا ولی اخواننا اللذین سبقون بالایمان اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں چاہے سے آبا ہوں تابعین ہوں تبہ تابعین ہوں جو بھی کلمہ گو مسلمان تھے سب کو بچتے ہیں آمین یہ دعا اور پھر ساتھ یہ ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوْفُ الرَّحِيمَ اے اللہ ان مسلمانوں کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی برائی کوئی کینہ نہ رکھنا جو اہل ایمان گزر چکے ان کے بارے میں برائی اور کوئی کینہ نہ رکھنا اے اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے اب یہ غلطی کا بیان کرنا کوئی کینہ نہیں ہے ورنہ میں اس میں آپ کو ایک انٹی وینم اور تھکی کے طور پر علم الکلام کے طور پر الزامی جواب دے دوں صحیح بخاری اٹھا کے آپ دیکھ لیں حضرت واشی نے اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے واشی تیرا اسلام قبول یہ بخاری شریفے کوئی سٹوری بک نہیں میں پڑھ رہا واشی والے چپٹر میں آپ دیکھ لیں اس کے اسلام لانے والے واقعے میں تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی تو نہیں کیونکہ مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے حمزہ اب حمزہ کوئی عام انسان تو نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پیتے بھائی بھی تھے چچا بھی لگتے تھے تو آپ کو اپنا دکھ نہیں بھولا تو جن لوگوں نے حضرت حسین کو تکلیفیں دیں وہ کس مو سے چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں اگر اللہ کے محبوب جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے جو واشی کے لیے رعوف الرحیم تھے انہوں نے بھی اپنے جذبات میں یہ بات کی کہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی ہے تو اب لگائیں فتوہ کے آپ سے ان کے دل میں بغز تھا واشی کا نہیں بغز نہیں تھا بس آپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ میرے سامنے نہ آئے اسی طریقے سے جن لوگوں نے حضرت حسین کو یا حضرت علی کو یا خلفہ راشدین کو تکلیف دیں ہیں ہمیں ان کے بارے میں ہمارے دل میں بھی رانج موجود ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں سب کو اللہ تعالی بخش دیں ہمارے سے پوچھ کے کسی نے جنت میں نہیں بھیجنا کسی کو اور نہ یہ بات ہے کہ سب کے سب بلا حساب و کتاب بخشے جائیں گے یہ بھی بالکل جالی بات ہے وہ ستر ہزار لوگ ہی بلا حساب و کتاب جانے ہیں جن میں حضرت اکاشہ شامل ہیں بخاری اور مسلم میں اور باقی لوگ شامل نہیں ہیں یہ کوئی اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے کہ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور بلا حساب و کتابی جنت میں چلا گیا ورنہ صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں بمتعم نامی غلام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا کجاوہ کسا کرتا تھا اور آپ کو سفر و حضر میں بزو کروایا کرتا تھا خیبر کے موقع پر اسے نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا صحابہ نے کہا ہے تو سیدھا جنتی ہے اسی بھی ہی کہا نسی آپ فرمائے تم جنت کی بشارت دے رہے ہو جبکہ اس نے خیبر کے مالِ غریمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ کی پناہ کے اس پہ ڈال دی گئی ہے ایک چادر کو اللہ نے اتنا سینس لے لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا وہ صحابی تھا جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئے تو وہ کسی کو چوٹی سی بات پہ بھی پکڑ سکتا ہے ہم کسی کو جنت کی گارنٹی نہیں مانن سکتے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر کلمہ گو انشاءاللہ ایک نئے ایک دن جنت میں جائے گا بس اس سے زیادہ ہم نہیں کہتے یا وہ جو لوگ جن کو بائی نیم جنت کی بشارت دی گئی ہے اشرا مبشرا ہوں یا اصحاب شجرا ہوں یا اصحاب بدر ہوں ان کا معاملہ الگ ہے باقی بڑا سینسٹی بھی شوئے یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے اس لئے میں نے آپ کو لیکچر کا حوالہ دے دیا میں نے کہا کچھ باتیں میں نہیں اب کرنا چاہتا ورنہ ٹائم بود لگ جائے گا مسئلہ نمبر نائنٹی سکس عظمتِ صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اہلِ سنت پاک ڈاٹ کام پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جز بات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اللہ انتا استغفرك واتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین